حضرت مولانا صغیر احمد صاحب نظامی ماشاءاللہ بچوں کے پروگرام کو سن کر اور ان کے حالات کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور انہوں نے جن الفاظ سے بچوں کی تعریف کی ہے اور بچوں کے خدمات اور ان کے کام کو سراہا ہے میں بھی انہیں الفاظ کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کو سراتا ہوں اور واقعی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ابھی مکتب میں ہیں انشاءاللہ یہ تعلیم اور یہ تربیت اگر ان کے دل پر ہوگی تو وہ آئندہ بھی کام آئے گی اور میں اسی جگہ رہتا ہوں میں بہت سارے چہرے کو جانتا ہوں اور ہمارے پروس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تعلیم تو آپ ہی حضرات کے مدارس میں ہوتی ہے وہ عقیدتا دوسرے مسلک کے یا دوسرے عقیدے کے ماننے والے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو آپ کے مدارس معراب کے مقادب میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ تربیت اور تعلیم دونوں آپ ہی کیا ہوتی ہمارے ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ سب دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی جن لوگوں کا جو تاثر ہے اس میں سو فصد وہ صحیح ہیں اس میں کوئی شک اور شبے کوئی گنجائش نہیں ہے بہرحال یہ ہمارے علاقے کا مدرسہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے امتیاز بھائی اس بارے میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ان کو سراہیں اور ان کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور جس طریقے کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور کسی کے نظرے بد نہیں لگے اسی کے ساتھ ساتھ میں بچوں اور بچیوں کو یہ بات کہوں گا کہ مولانا نے جو سمجھایا ہے کہ بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ سمجھے کہ ایک سادہ بلکل کاغذ ہے اب اس کے اوپر آپ جونسی چیز لکھنا چاہیں گے وہی اس کے اوپر لکھا جائے گا تو اسی لیے یہ بچیاں اور بچیاں جو ہمارے مدارس میں اور مقاتب میں آتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر طریقے کے صلاحی بات اور اسی طریقے اس کو کیسے رہنا ہے اس کو اپنے ساتھ کیسے رہنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اپنے محلے آرپروس میں کیسے رہنا ہے یہ سب سب باتیں سکھائی جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سوفی صدی کامیابی بھی ملتی ہے یہ بچے اگر ابھی سے ان کو جو زبانی عقیدہ سکھلایا گیا ہے جو بات زبانی یاد کرائی گئی ہیں یہ ابھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبانی یاد کر رہے ہیں لیکن کل ہو کر کے جب ان کو شعور آئے گا ان کو عقل آئے گی اور ان کو سمجھ آئے گی تو اس صورت میں یہ زبانی یاد کیا ہوا جو کام ہیں اور جو الفاظ ہیں وہ ان کے کام آئیں گے اور ان کا عقیدہ جو ہے بعد میں نہیں بگرے گا اس لیے اب ازان بھی ہو رہی ہے ہم تمام اصادزہ اکرام اور بچے اور خاص طور سے امتیاز بھائی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے اس مدرسے کو چمکا رہے ہیں اور تعلیم اور تربیت کا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سو فیصدی کامیابی عطا فرمائیں اور زخیرہ آخرت بناویں و آخر دعوان آنی الحمدللہ